جب تک کہ رحمتِ خداوندی دستگیری نہ کرے اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے جرت سے بلکہ ہم کیسے کریں جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی میں بھی داخل نہیں ہو سکو گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھاپ نہ لے اپنی رحمت سے تو سب سے پیارا نام کا اقصہ ہوا الرحمن اب آئیے اگلی آہت علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قُل بِفَضْلِلَّهِ وَبِرَحْبَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ اس اللہ تعالیٰ دے قرآن قائم دیا لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیئے ہیں یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی یہ وہی تو علم آدم الاسما کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے پوٹینشلی یہ سارا مادنی علم حضرت آدم کی شخصیت میں وضیعت کر دیا جیتا ہے پوٹینشلی جیسے عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت ہے علم آدم الاسما کل لہا تمام نام سکھا دیا اور ساتھ ہی وہ اپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ علم جو پوٹینشل تھا یہ ایکسفولییٹ ہو سکے یہ کھلے جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو پانچ پتیاں ظاہر ہوتی ہیں ایکسفولییشن وہ اپریٹس کیا ہے کانوں سے سنو آنکھوں سے دیکھو اس دماغ میں سنس ڈیٹا فیڈ کرو پروسس کرو نتیجہ نکالو میمری کے حوالے کر دو اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو نتائج اس سے نکالو پچھلی میمری سیٹ اس کو ٹیلی کرو کوئی نئی چیز مل گئی ہے تو اس کو بھی سٹور کر لو یہی ہے نا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے ہمارے آباؤ و اعداد میں سے کوئی ہزاروی پیڈی ہماری ہوگی ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف نہیں تھا پھل کھاتا تھا یا گوشت کچھا کھاتا تھا کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی تو آگ کا شولہ برامت ہو گیا وہو یہ کیا ہے اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے دو پتھر لیے ٹکرائے چھولہ پیدا ہو گئے آگ ایجاد ہو گئی the most primary source of energy اس سے آگے کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑی ہوئی ہے چولے کے اوپر اور ڈھکنا اسے کون ہلا رہا ہے کوئی جن ہے بھوت ہے کون ہے بعد میں معلوم نہیں یہ سٹیم ہے سٹیم میں طاقت ہے سٹیم انجل ایجاد ہو گئے چل پڑی گاڑیا فرنٹیر بیل آتا تھا پشاور سے بمبے تک چڑھا رہا ہے اس سٹیم انجل سے تو یہ علم ہمارا تدریجن آگے بڑھا لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا ہے لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے میں کہہ رہا تھا نا ان چار چیزوں میں چار چوٹی کی چیزیں اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں اس میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے اب آئیے خلق الانسان پھر سوچیں انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا کیا فرشتوں کو نہیں کیا کیا یہ گیلکسیز پیدا نہیں کیا کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں نباتاتی اور حیواناتی یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں کس نے پیدا کیا سب کچھ اس نے پیدا کیا لیکن اس کی کریئیشن کا کلائمیکس انسان ہے سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان ہے جو مسجود ملائک بن گیا فَسَجَدَ الْمَنَائِكَةُ كُلَّهُمْ اَجْبَعُونَ کس قدر تاقید ہے سجدے میں گر گئے تمام فرشتے کل کے کل فرشتے جمعہ